یہ سیدھے جنتہ ان چناووں سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے اس لئے ویدھان صاحبہ چناووں سے جوڑ کر اسے دیکھنا بالکل بھی غلط ہوگا فیلحال رخ اگلی خبر کا بڑی خبر ایک اور اس وقت آ رہی ہے آتنگ وادیوں پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان ہائی تیک ہو چلا ہے پاکستان سرکار اب آتنگ وادیوں کے پیروں میں ٹریکنگ ڈیوائس لگائے گی سب سے پہلے پنجاب پراند کے سولہ سو آتنگ وادیوں کے پیروں میں یہ ٹریکنگ چپس لگائے جائیں گے اور ان ٹریکنگ چپس کی مدد سے آتنگ وادیوں پر نظر رکھی جائے گی ان کے گتی ویڈیو پر نظر رکھی جائے گی ان کے لوکیشن پر نظر رکھی جائے گی لیکن یہ کتنا کارگر صد ہوگا اور بڑا سوال یہاں پر یہ کہ زکیر رحمان لکری اور حافظ سعید جیسے آتنگ وادیوں کو بھی کیا یہ چپس لگائے جائیں گے کیا انہیں بھی اس دائرے میں لائے جائے گا اگر تائے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے آتنگ وادی اگر آتنگ وادیوں کی موومنٹ سرگار کو بتا ہوگی چپس لگانے کے بعد تو کیا ان آتنگ وادیوں کو بھی یہ چپس لگائے جائیں گے کیا انہیں بھی اس دائرے میں لائے جائے گا سولہ سو وہ آتنگ وادی جنہیں چپ لگیں گے وہ آتنگ وادی کون ہے اگر ان آتنک وادیوں کے سرغنہ پر ہی انکش نہیں کسا جائے گا تو پاکستان سرکار کی یہ جو نئی پہل ہے وہ کتنا ریزرٹ دے پائے گی اس پر شک ہوتا ہے اس پر سندے ہوتا ہے پریکنگ اینگل بینڈ لگائے جائیں گے آتنک وادیوں کو بنجاب کے سولہ سو آتنک وادیوں کو پریکنگ اینگل بینڈ لگائے جائیں گے جو ان کے پیروں میں باندے جائیں گے ان کے ٹکنوں کے پاس باندے جائیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ اس بینڈ سے وہ جہاں بھی جائیں گے آتنک وادی ان کی لوکیشن پتا ہوگی ایک تیہ دائرے سے باہر یہ آتنک وادی نہیں جا پائیں گے ایک سیما ہوگی ان کے کھومنے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ممبئی حملے کے گناہگاروں کو بھی لگائے جائیں گے ٹریکنگ چپ جیسے ہافظ سعید اور زکیر رحمان لکوی یہ دو بڑے آتنک وادی دو بڑے ہمارے گناہگار ممبئی حملے کے سب سے بڑے گناہگار ہیں دونوں دونوں پر کئی بے گناہوں کی جان لینے کا عروف ہے دونوں سرعام آتنک کی زبان بولتے ہیں تو سوال یہاں پر یہ لازمی ہوتا ہے کیا پاکستان ان دونوں پر بھی نظر رکھے گا سعید اور لکوی کو بھی ٹریکنگ چپس لگائے جائیں گے انکل چپس جو لگائے جائیں گے کیا وہ ان دونوں آتنک وادیوں کو بھی لگائے جائیں گے دونوں کا دائرہ کیا تیہ کرے گا پاکستان دونوں کے پیروں میں ٹریکنگ ڈوائز کیا پاکستان لگانے کی حمد کرتا ہے اور کیا سعید اور لکوی زکیر الرحمان لکوی اور حافظ سعید کے کو انکل بینڈ لگائے جائیں گے ان کے پیروں میں ٹریکنگ ڈوائز لگائے جائیں گے کیونکہ یہ ممبئی حملے کا سب سے بڑا گناہگار ہے حافظ سعید اور اسی طرح سے زکیر الرحمان لکوی بھی ہمارا بہت بڑا گناہگار تو کیا ان دو بڑے آتنک وادیوں کو آپ اپنے دائرے میں لیں گے آپ ان آتنک وادیوں میں شامل کریں گے جن کے پیروں میں آپ ٹریکنگ ڈوائز لگانے کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان بھلے ہی آتنک وادیوں کو ٹریکنگ ڈوائز لگانے کی بات کرے بھلے ہی ان کے دائرے کو تائے کرنے کی بات کرے بھلے ہی پاکستان یہ کہے کہ اس سے آتنک وادیوں کی گتی ویڈیوں پر نظر رکھنے میں ہمیں مدد ملے گی بھلے ہی پاکستان تمام باتیں کرے لیکن یہ سچائی ہے کہ ممبئی حملے کے دوران کنٹرول رون سے نردیش دیے جا رہے تھے آتنک وادیوں کو اور وہ نردیش ان دو آتنک وادیوں کی طرف سے آ رہے تھے